اسلام علیکم دیکھتے ہیں خونکو میرا سلام پیارے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا اپنے انکیبیٹر کے تیسری ہیچن کے بارے میں کی اس کا کیا تجربہ رہا اور کیا کیا سیکھنے کو ملا اور نتیجہ اس کا کیا رہا تو سب سے پہتے میں آپ کو بتاؤں کی میں پلٹری فارم سے ستائیس انڈوں انڈے خرید کے لئے آیا ستائیس میں سے گر پہنچتے پہنچتے سات انڈے ٹوٹ گئے اب باقیر رہے ان میں سے چار انڈوں میں جو ٹوٹے ہوئے انڈے تھے ان میں سے زردی اور سفیدی لگی ہوئی تھی جن کو دھونا لازمی تھا اب میرے سامنے ایک تجربہ پڑا تھا کہ دھوئے ہوئے انڈوں کو انکیبیٹر میں رکھنے سے چوزیں نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں جن کے میں نے ان چار انڈوں کو پر نشان لگا کے رکھ لیا کہ ان کو دھویا گیا ہے اس طرح میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ ان سے چوزیں نکلے یا نہیں نکلے بھی گیا تو میں نے دیس انڈے انکیبیٹر اس لمریک سے کچھ بھی چیک کرتا ہوں کی کونسا آنڈا فٹائل ہوں اس طرح میں نے تیرہ طریق لیا کہ کچھ لیا اس طرح 20 دن گزر گیا 21 دن میں نے انتظار کے ایک چوزے نکلے نہیں نکلے بلکل نہیں نکلے ہوئے تھے 22 دن کی صبح کو میں نے جب انکوبیٹر میں دیکھا تو کچھ آوازیں آ رہی تھیں تو میں نے اسی رہنے دیا شام کو میں نے کھول کے دیکھا کہ 11 انڈے نکلے ہوئے ہیں اور 2 انڈے بلکل نہیں نکلے ہیں اب میں نے 11 چوزوں کو سائٹ کیا اور 2 انڈوں کو رہنے دیا 23 دن تک 23 دن جب آیا تو میں نے ان کو کھول کے دیکھا تو انڈر چوزے تو مکمل بنے ہوئے تھے مگر وہ مر رہے ہوئے تھے اب مارنے کی وجہات یہ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیڈیٹی 60 اور 80 سے یا زرد سے زیادہ ہو گئی ہے یا زرد سے کم ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ مر گئے تھے بہرحال میں نے ان کو باہر پھینگیا رہ گئے 11 انڈے جو آپ کے سامنے موجود ہیں اور جو دھوئے ہوئے انڈے تھے ان انڈوں کو میں نے چیک کیا تو ان میں سے ایک انڈہ جو تھا پہلے میں نے آٹھ ہوئے دن کے دوران میں نے ایک انڈے کو باہر پھینگیا تھا کیونکہ وہ انفرٹائل تھا رہ گئے تین انڈے تین انڈوں سے چوزے نکلے ہوئے تھے جن کو میں نے دھویا تھا تو یہ تجربہ ہویا کہ دھوئے ہوئے انڈوں کو جب رکھا جائے تو ان سے چوزے نکل سکتے ہیں اس طرح اب یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ تین چوزے ہیں آپ کے سامنے یہ تیسرے دن کے چوزے ہیں تو میری عادت یہ ہے کہ میں تازن کے لئے چوزوں کو پانچ دن تک پانچ اچھے دن تک انکویویٹر کے اندر ہی رکھتا ہوں تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں اچھے طرح سے صبح کو میں ان کو نکال کے کھلاتے پلاتا ہوں دوپہر کو کھلاتے پلاتا ہوں اور شام کو باقی تائم وہ سوئے رہتے ہیں انکویویٹر کے اندر اس طرح سوئے رہتے ہیں انکویویٹر کے اندر اس طرح میں چھٹ ہوئے یا ساتھ ہوئے دن کو بریڈر میں متقل کرتا ہوں جس میں حرارت بھی ہوتی ہے اور نمی بھی